دو سونے اللہ دا یا آخری نبی ہیں نو جبانو مولا علی نے اس فیلے کلمہ پڑھ لے آو میرے نبی دی نبو پا دے لانو تسلیم کر لے آو سا اور مکہ دے کابر کٹھے آئے آنکھے ہیں نبی کریوں دی بارکہ دے اندر آگئے ہیں حضرت ابو طالب دے کھولے آئے نبی کریوں جا چچا دے کھولے آئے کہن لگے جی تیرا بتی جا محمد دولت چاندھ آئے اسی انو دولت بھی دے دے نہیں آو جو کسے امیر بچینل شادی کرنا چاندھ آئے اسی انو دی شادی کروا دے نہیں آو جے چاندھ آئے نو اسی اپنا پادشاہ بنا لے ہیں اسی انو اپنا پادشاہ بھی بنا لے نہیں آو انہوں نے کیا پر ساڑے بوتا نو پورا نایا کھیا کریں چاچے نے آو کے جڑوے نبی کریم نو فرمایا سنو میرے نبی دا جملہ میرے نبی دی استقامت بیکھو فرمایا چا چا جاؤ آن اے دیمک کے دیباد شادی گل کر دینے فرمایا ایک ہاتھ تے چن لے آکے رکھ دین ایک ہاتھ تے سورج بھی لے آکے رکھ دین ننہ رہ تکبیر اللہم دہی روانگا اللہم دہی روانگا الحمدللہ الحمدللہ رب العالم والاقبتل المتقیم الصلاة والسلام علاقات بالغر الحجل وآلہ الصیبی الظاہرین واصحابی اجمعین اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحكمة والموعدة الحسن قال اللہ خبازك وتعالا فی شار حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الَّذین آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَنْدَ بَادْمَ الْسَلَاةُ وَسَلَامُ Police وَعْلَا آلِكَ وَاصْحَابِكَ صلاة و سلام وَالَيْكَ عَلَىٰ وَعْلَىٰ وَعْلَىٰ ا struggٍبِقَ سَلِّيـَـن Israelis سَلِّدِيـے اللہ شافی روزی جزاہ نبی اکرم شفی معظم تاجدار فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنابی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ارشاد فرما کہ معبول تو سا تبلیغ کس طرح فرمانی ہے تبلیغ کرنا نبوہ دا منصب نبوہ دا فرض ہن اس فرض نو ادا کینے کرنا ہی اللہ رب العزت نے اطریقہ ادا فرمایا آج دا میرا موضوع حضور دا انداز تبلیغ اور اس تو بعد پھر آخر تیسی یہ سوچا گے کہ کیا آج دے مبلغی اس طریقے نو اپنا رہنے کے جڑا اللہ رب العزت نے اپنے معبوب کریم علیہ السلام نو عطا فرمایا ارشاد فرمایا ادو علیہ سبیل ربک بالحکمت والمعوزت الحسنا وجادلہم باللدی ہے احسن فرمایا کہ اللہ دی طرف بلاؤ ادو علیہ سبیل ربک اللہ دی رستے دی طرف بلاؤ بالحکمت والمعوزت الحسنا حکمت نال اور معوزت الحسنا یعنی کہ بہترین نصیحت نال وجادلہم باللدی ہے احسن فرمایا اور اس تو بات سی اگر بحث کرنی پوے تو بڑے احسن اور سونے انداز دینا البحث کرو عیسائیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے تبلیغ دے تین انداز ارشاد فرمائے پہلا فرمایا کہ اللہ دی طرف بلانا ہے تو حکمت نال بلاؤ حکمت یعنی دنائی دینا دوسرا فرمایا معوزت الحسنا بہترین نصیحت دینا اور تیسرا فرمایا کہ بحث و مبحثہ دینا اللہ نے من سے بن نبوت اپنے معبوب نو دے کے بھیجا تو اپنے معبوب دیں شانہ بیان کر دیا ارشاد فرمایا وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَا فرمایا کہ لوگا نہ تزکیہ کر دینے لوگا نہ پاک کر دینے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ فِرُونَا نُوْ کِتَابَ دَعْلَم بھی دے دینے وَالْحِكْمَةَ 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 بھی سکھان دے دیں پتہ چلے آکر نبوت نال حکمت یعنی دنائی بڑی ضروری ہے کسے بھی مولغ دے واز دے کسے بھی تبلیغ کرن والے واز دے کسے بھی انسان جڑا ممبر رسول کے بیٹھے ہو دے واز دے ضروری ہے صرف موئزت الحسنہ یعنی سونی تقریر ہی نہ کرے نال حکمت دنائی بھی اپنائے یعنی حکمہ ضروری ہے وَيُزَكِّهِمَّ وَيُعَلِّمُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ایتھے ارشاد فرمایا قُدُعِ اللَّهِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوِزَةِ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيهِ اَحْسَنَةَ کان عدیبالی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تل مکرمہ دے اندر پیدا ہوئے چالیس سال رسولِ عربي صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم دے اندر گزارے نبوتِ اعلان تو بغیر کان عدیبالی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جدو پہلی وحیدہ نزول ہویا اللہ نے اپنے معبوبِ کریم علیہ وسلم نو منصبِ نبوتِ اعلان دا جدو حکم فرمایا کہ ہون تو سی اعلانِ نبوت کرو تو رسولِ کریم علیہ وسلم نے جدو اعلانِ نبوت کیتا تو انداز دیکھیئے کیسا ہے پہلے ارشاد فرمایا یا ایہا المدسر قم فانذر فرمایا اے مضمل تے مدسر دی بکل والی آتے کمبل والی آتے چادر والی آتے قم اٹھو فانذر تے انہان اندراؤ اگلا مرحل آیات فرمایا اے میرے معبوبِ کریم علیہ وسلم اپنے قریبیان ہون دراؤ اور تیسرہ مرحلہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو اللہ سبیل ربکا بالحکمت والمعزت الحسنا ہون آئیے مدرہ ان آیاتِ بینات دی تھوڑی وضاحت ارسکران کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حکم ہویا نا یا ایہا المدسر قم فانذر اے چادر والی آتے چادر اوڑن والی آ اٹھو تے لوگا نو ڈراؤ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم فہران دی چوٹی دیکھ لوگے پہاڑی دی چوٹی دیکھ لوگے میرے نبی علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا فرمایا حضرات ضروری اعلان سنیں گے ساہ اور مکہ دے لوگ پہاڑی دے نیچے جمع ہوگے اوسفلے میرے آقا علیہ السلام نے جدو اعلان فرمایا نہ تو اعلان کیے پڑھئیے قرآن بھائی دوسری سوچوں گے آسی صاحب ایک امیدہ میں حضور شروع کی تاجے مگر میں الحمدللہ کوشش کرنا کہ موئی ذاتِ الہسانہ دناللہ نے حکمت بھی جاری رہوے اور میں اکثر کہنا کہ خطیب دا طبیب ہونا ضروری ہے خطیب و ہوندہ جڑا عوام دیتے معاشر دن نبس دے حد رکھ کے بولے جی میں دن نبس دوائی منگے او میں دیتے بے تو میں کوشش کر رہی ہے کہ آج وہ جڑی میں نو محسوس ہو رہی میں اس بیماری دے علاج دے مطلق دوانے چند گفتگو اور چند کلمات ارض کرام شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اپنا کے نادے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے جنہ حضورنا جنہ پیارے اونا اچھا بھولے سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمائیا فرمائیا وداین اللہ فرمائیا کملی والے لوگنو اللہ بل دعوت دائی جاؤ اپنے لوگنو اللہ بل بلائی جاؤ نو جوانو جدو دعوتی باری آئی کملی والے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو گئے میرے نبی نے سارے مکھیانو بلا لے آو کیڑے بلے مکھی پہاڑی دے نیچے کٹھے ہو گئے اس ویلے میرے نبی دا استدلال بے خو میرے آقا نے فرمایا مکھیوں میں چالیس تھا تو ہڑی اندر گزارے نہیں فرمایا مکہ Curie جھوٹ نہیں بولے آو کہن لگے محمد کدھے جھوٹ نہیں بولے آو فرمایا دو سو مکہ 1300 آمانت جگہ خیانت کی تی ہو بے کہن لگے محمد کدھے خیانت بھی نہیں کی تی فرمایا ما کسے غریب دا حق ماری آو بے کہن لگے محمد کسے دا حق نہیں ماری آو فرمایا دو سو مکہ کسے دا دل دکھایا ہو بے کہنے لگے تو کسی دا دل بھی نہیں دکھایا ہوئی نو جوانوں جو دوں اپنے کردار دیتے ہو نہ دی تصدیق لیلائی میرے آقا نے اس ملے اگلی دلیل فرمائی فرمایا جے میں آکھا ہوں اس پہاڑی دے پیچھے کا فہو جے آ رہی کیڑی تو آ جیتے حملہ کرنا والی ہے تسو تسی یقین کرو گے یا نہیں سارے مکہ دیکھا پھر بول کے کہنے لگے کہنے لگے محمد تو سچ جائے کہ تُو کہہ رہے ہیں پہاڑی دے پیچھے فہو جے آ رہی پھر محمد تو سچ جبول رہے آئے فرمایا تسو وجہ کی ہے کہنے لگے تو اچھی جگہ تے کھڑا آئے اس حوال سے تُو ادھر بھی ویخ رہے ہیں ادھر بھی ویخ رہے آئے کہ نو پتہ ادھر فہو جے آ کے حملہ کرنا والی ہے میرے نبی نے استدلال فرمایا فرمایا جی میں پہاڑی دی چوٹی دے کھلوں کے ادھر بھی ویخ رہے ہیں ادھر بھی ویخ رہاں پھر میں کہنا رب ایک کوئی ہے مان جاؤں کیونکہ میں ادھر بھی ویخ رہاں ادھر بھی ویخ رہاں فرمایا جی میں مان دے ان تبلیغ دا انداز رکھو اسی بولے نہیں سبحان اللہ یاد او میرے جملے دایا نہ کرو میں تو ہاتھے وال کے خبریں کھنی محنت کر کے لے کے آنا فیصلہ بدو دو تقریر کر کے آئے ہیں پھر اجے ماشاءاللہ سارے دیرے تھے پہنچنا تو انہوں ملنا ہے رات ہو جانی ہے پھر سفر آیا کشمیر تو دو تقریرہ کر کے پھر آ گیا ہیں پھر کدھرے نہ کدھرے چلے ہیں یہ تو آنی سبحان اللہ میری تھکا وڈتار نہیں ہے میں تو انہوں مدینہ چھوڑانا اچھا بولو سارے سبحان اللہ انداز دیکھو افضل قادری صاحب میرے نبی نے پہلے اپنا کردار دی انہوں نے کوئی گواہی لیلی فرمایا مکدے جھوٹتے نہیں بولیا تو قدیج جھوٹنے بولیا فرمایا مکدے کسے دا دل دکھائے اکھے نہیں فرمایا مکدے مال کھا دا ہوئے کسے غیر دا کہے اکھے نہیں فرمایا مکدے خیانت کی تھی ہوئے اکھے نہیں اسے جھوٹے معاشرے دندر اگر کو سچا ہے تو وہی کو محمدی ذات ہے انہوں نے کہا تو تہائی سچا فرمایا پھر یہ میں سچا ماں پھر میں ہی کہہ رہے ہاں کہ رب ہی کوئی ہے اوہ مان دیو تھے آں کیوں نہیں مان دے کہ رب ہی کوئی ہے سارے مو بسوڑ کے چلے گئے واہ مدینہ دیا تاج ادارہ انہوں نے اگلا برحلہ آیا نا انہوں نے میرے نبی نے کیا فرمایا میں ادھر بھی ویخ رہاں ادھر بھی ویخ رہاں میرے نبی نے مثال دیتی آپ نے فرمایا میری مثال اس طرح آئے کہ آگے جلدی ہوئے اوہ دے چا آگے کیڑے پتنگیں آگے اس آگے ویچا آ پی ڈگ دیتے سڑ دے رہن دے آگے جلاون والا انہوں کیڑے انہوں دور کر دا کہ سڑ جاؤگے پر کیڑے پھر بھی آگے چڑھ دے حضور نے فرمایا میں بھی میری مثال این جی ہے تسی دوڑ دوڑ دوزخ والا جان دے ہو میں کھیچکے جب بھی چھیلہ کے فرمایا پھر بھی جائی جان دے ہو فرمایا میں تو ہنو دوزخ دی آگے تو چھوڑا مان واسدے آیا میں تو ہنو بچا مان واسدے آیا گرامی قدر حضرات ہن اگلا مرحلہ آیا کہوں نے ادھر بھالی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے رشتے دارہ دینا وَأَنْزِرْعَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ فرمایا جی نے رشتہ دار کری بھی انہیں انہوں ہنڈراؤ میرے نبی دعوت کی تھی اپنے خاندان دے کوریش تے بنو حاشم دے سارے لوگ انہوں بلالیا جدو کھانا رکھ لیتا گیا کھانا کھلا کے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اپنے وہی نازل کی تھی فرمایا میں اللہ دا نبی آخری نبی بن کے آیا کہ اے میرے عزیز و رشتہ دارو میں چانا کہ تو اسی دوزخ دو بات جاؤ حضور نے فرمایا میں تو ہاں نے جھوٹ تے نہیں نہ بول سکتا میں تو ہاں نے دھوکہ تے نہیں نہ دے سکتا میں کہنا کہ اللہ ایک کوئی ہے انہوں نے بودھاں دے بوجھا چھوڑو آؤ میری نبوبتہ دعوی قبول کرو میرا کلمہ پڑھو آؤ وحدہ حولہ شریک دے کی عبادت کریے سارے کافر اٹھ کے دور پہ سارے رشتہ دار نراض ہوگے نراض ہو کے نا کہنے لگے محمد سانو اس قفل سے بلایا سی اس قبل ہی بلایا اس پہلے ابو لاب نے انگلیدہ اشارہ کر کے میرے نبی نو ایک توہین دا جملہ بولیا توہین دا جملہ انہیں انگلیدہ اشارہ کیتا اللہ نے اسے پہلے بہی نازل کیتا اللہ نے اسے پہلے بہی نازل کیتا اللہ نے اینی فرما تیری انگلی ٹوٹ جائے فرمایا تیرا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے میرے یار دیاں بھی عدبیا کرنے والے گرامی قدر حضرات توہین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو رشتہ دارانو پیغام دیتا کسے نے میرے نبی دین ربو پہ دے لانو نامنے آو اس پہلے کا دس ساو دا بچہ بولے آو اٹھ کے کہا لگا میں ماننا تو اللہ دا آخری نبی ہیں او بچہ کون ہے کی دا نام مولا علی مولا علی نے اس پہلے دعویٰ کیتا پرمایا میں اعلان کرنا توہین دو سونے اللہ دا آخری نبی ہیں نو جبانو مولا علی نے اس پہلے کلمہ پڑھ لے آو میرے نبی دین ربو پہ دے لانو تسلیم کر لے آو ساں اور امکہ دے کابیر کٹھے آئے آنکھے ہیں نبی کریوں دی بارکہ دے اندر آگے ہیں حضرت ابو طالب دے کھولے آئے نبی کریوں دے چچا دے کھولے آئے کہن لگے یہ تیرا پتی جا محمد دولت چاند آئے اسیہ نو دولت بھی دے دنے آو یا کسے امیر بچینل شادی کرنا چاند آئے اسیہ دی شادی کروا دینے آو جے چاند آئے نو اسیہ اپنا پادشاہ بنا لینے آو انہوں نے کہاں پر ساڑے بوتا نو پورا نایا کھولے آئے چاچے نے آو کہ جڑوے نبی کریم نے فرمایا سنو میرے نبی دا جملہ میرے نبی دیست کامت بیکھو فرمایا چا چا جاؤ آن اے دیمک کے دیباد شادی گل کر دینے فرمایا ایک ہاتھ تے چان لے آکے رکھ دین ایک ہاتھ تے سورج بھی لے آکے رکھ دین نن نرے تکبیر لاندہ ہی روانگا لاندہ ہی روانگا فرمایا میں اپنے رابدی تکبیر سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیا انداز فرما ایک ہاتھ تے سورج ایک تے چان لے آکے رکھ دین تے آکھن محمد ساڑے بوتا نو برا نہ کہے فرمایا میں تے نہیں مرنا میں نہیں مرنا بہے شک میرا کوئی بھی نہ چلے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل بگر لوگ ساتھ ملتے گئے کارما بنتا گیا عظیم محقق بہت بڑے ڈاکٹر عبد الحمید اسلامی بہت بڑے محقق گزرے نے انہا لکھیا کہ نبی پاک دیوی سال پاک تک تقریباً پانچ لکھ انسان نبی پاک دا کلمہ پڑ چکے سان نبی پاک دے بھی سال پاک تک تئی سال دا زمان ہے اعلان نبوت و بارو انہ تئیہ سالہ دے اتر میرے نبی نے جنگاں بھی کیتیاں کافران دے ظلم بھی سائے صحابہ دی تربیت بھی کیتی پانچ بکت دی نماز مسجد دے نبیچ بھی پڑھائی میراج تے بھی گئی موجزات بھی دکھائے سارے ملکان دے بادشاہ منو خطوط بھی لکھے جڑے ملکان دے صفیب تے وفد آن دے انہوں نے غلاقات بھی ہو رہی یہ تھے ایک دو دن چار بیویاں ہو تھے گیارہ بیویاں تھے ساری خوش بھی تھے ساری انہوں ٹائم بھی دیتا جارے کھرداری بھی کیتی جارے کاروبار بھی کیتا جارے یارو سے نبی دی سیرت دے رنگ تو میں صدقے نا جاوام انہیں بادشاہی دے نظام تو لے کے انسان نو غسل تہارت دے طریقیاں تک سکھا دیتے انہیں چھوٹے جو وقت دے اندر 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 یار راتان جاگ جاگ کے رب راضی رکھیا دنیں اتنے کام کاج بھی کر لے تئیہ سالہ دے اندر میرے رسول کریم نے پانچ لکھ انسان نو کلمہ بھی پڑھا لیا اج پوری دنیا دے ادر پھر کے دیکھو اج دی دنیا تو زیادہ مسلمان نے اکیڑا ملک کے جتے رسول کریم کا پیغام نہیں پہنچے خطبہ حجت الویدات موقع تے میرے نبی نے جد ہوگے کھا سامنے ایک لکھ چوئی آزار یا ایک لکھ چالی آزار صحابہ کھڑے سان اے انجی کر کے میرے نبی اسے والے آسمان والے کھیا کیا ناز ہوگا تے انداز ہوگا اسے والے نبی دا انجی آسمان والے کھیا فرمایا 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 اے رسول لوگاں پوچھا دیو اوہ پیغام جڑا تو ہڑے رب نے تو ہنو دے کے بھیجی ہے کہ میرے نبی نے آخری ایام اچھکی فرمایا 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 میں تیرا پیغام تیرے بندیاں تک پوچھا دیتا ہی میری ملت نوجوانوں کہ آپ پیغام سی میرے لسول دا کہ آپ پیغام سی فرمایا ایک وحدہ ہو لا شریف رب دے مکہ دے کافران دے رولے پہ گئے ایک رب کیونے ہو سکتے ایک رب ساتھ تین سو پیس ہر دن ہر دن دا بکھرا خدا بنا کے کابچ رکھی ہے ایک بہت پتر دین والا ایک دھیان دین والا ایک بارش والا ایک مشکل کشا آ جڑا اے دوامہ سنن والا آو جڑا بارش نازل کر ہر دن دا بکھرا خدا ہر کم دا بکھرا خدا رکھی ہے جدو کملی والے فرما ایک ہوئی ہے تے نظر بھی نہیں ہوں دا او خدا جڑا نظر بھی نہیں ہوں دا تے ہے بھی ایک انہیں ربا کلوسارٹ کام نہیں ہوں دے ایک رب کھیڑا کھیڑا کام کرے گا اونا مخالفت کی تھی تے ہسی مزاگ تے پھٹھا کر دینے تے کہتنے بیک ہو جی ایک خدا او نظر بھی نہیں ہوں دا تے محمد کہتنے وہ ہر جگہ موجود بھی ہے چھو دریاں نفی کر لگ گئی انہیں کیا او جڑے ملک شام والے او عراق والے او اردن والے او ترکی والے او یورپ والے اس سارے مکہ آندے نے کیوں بہت خرید نواز دے تے خدا خرید نواز دے مکہ آندے نے کیونکہ مکہیاں نے بہت بناوا دیا تے یہ خدا ایک ہوئی ہے تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے نظر بھی نہیں ہوں دا تے انہیں سارے مکہ کیلے انہوں نے پر انہیں جھلے انہوں آنے سے پتا اے او مکہ ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا کعبہ ایک دن عدرت سلمان علیہ السلام تا تک تک گزر گیا ہوا جو کعبہ کلو تے کعبہ شکوا کر کے ارض کی تھی یا اللہ تیرا ایک نبی میرے کلو چھپ کر کے گزر گیا میری زیارت کرنہ نہیں آیا اللہ فرمایا کعبہ فکر نہ کر کے قویلہ آوے گا کائنات اور تیرے والے ان جو دوڑ دوڑ کے آوے گے جی میں اوٹری دا پچہ کا باچ جائے تے اوٹری پتر نو ڈھوڑ دی پھر دی گے ان جو دوڑیاں تیرے نو ڈھوڑ دی پھرے گی اور کیڑی تبلیغیں اور میرے نبی دی تبلیغیں کافران و خیال آیا مکہ کون آوے گا مکہ کون آوے گا پر سید عالم دی تبلیغ تو صدق جاما میرے نبی نے وحدہ ہو لا شریک تا پیغام سنایا او اگلا مرحلہ سنا ماں سنا ماں تبلیغ دے چند انتاثن خود و الہ سبیلی ربی کبیل حکمتی والمعزت الحسنہ سب تو پہلے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان پینڈو بھی ہوں دے ملکہ اندے سفیر بھی ہوں دے کبیلہ اندے سردار بھی ہوں دے پڑے لکھے بھی ہوں دے ان پڑ بھی آرہے نہیں پر واہ مدینہ دیا تاج دارہ میں تیرے انداز تو صدق جاما میرے نبی گزرے سمجھان دا انداز کیے لوگا دی اکل دے مطابق کی میں سمجھان دے میرے نبی گزرے تے بکری دا مردہ بچہ گی دا کن کٹے او مردہ بچہ پہ حضورت قریب کھڑے ہوگے تھے صحابہ نے فرما دے صحابہ تو ہارڈیچ کوئی ہے جیڑا آم مردہ بکری دا بچہ خرید لے ارض کی تھی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تک کسے نہیں سے خریدنا کیوں کن کٹے ایب والے ایب والے جنور دی قربانی نہیں لگ دی یہ تے پھر مردہ انہوں تے کوئی بے اکل ہی خریدے گا جدو میرے نبی مسئلہ سمجھا لیا پھر اس ویلے میرے نبی دا اس دے دلال وے حضور نے فرمایا تو سیتے اے مردہ بکری دا بچہ نہیں نہ خرید دے جیڑا خریدے انہوں اکل ماد نہیں شمجھ دے میرے نبی نے فرمایا پھر اوہ کی میں اکل ماد ہو سکتے جیڑا آخرت دے بدلے دنیا خرید لے فرمایا رابدی قدرہ دی نگاچ اس ساری دنیا دی اوقات اس مردہ بکری دے بچے جتنی بھی نہیں آپ ایک میرے نبی دے سمجھا ہوں دا طریقہ مثال دیکھیں ایسا سمجھایا کہ اکل بچ گل آگئی کہ آج جیڑی ساری دنیایں ایک مردہ بکری دے ایک مردہ بچے دے برابر بھی نہیں ہیں رسول کریم علیہ السلام لوگاں اکل دے مطابق گفتگو کر دے اکل دے مطابق گفتگو کر دے ایک یعودین ہے نا حضرت سلمان فارسی نو مینا ماریا تبجھو ہے مینا مار کے کہن لگا تو آڑا نبی تو انو استنجا کرن دا طریقہ بھی دا صدا ہے یعنی انہیں اپنے والوں میں نامالیا توہین کرن دی کوشش کی حضرت سلمان فارسی انگو بول کے فرما دنے ہاں ساڑے نبی نے دسیا ہے کہ جدو واشنوم جاؤ جدو پشاب کرن جاؤ جدو حاجت کرن جاؤ تو کعبے والی نہ چیرا کرو نہ پشت کرو فرمایت تین ڈھیلے استعمال کرو سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے خوب تحارت کرو جسم نو پاک کرو آپ نے اُدھا مو بند کر دیتا فرمایت ساڑا نبی سانو ابھی سکھانتا ہے یعنی اتنی چھوٹیاں چھوٹیاں باتا تبلیغ دا انتاز بیخ میرے نبی داری حضور علیہ السلام چیڑی بھی کل فرما دے سانو اتنے آستہ آستہ آہستہ الفاظ فرما دے سانو کہ صحابہ فرما دے جی کوئی نبی پاک دے لفظ گننا چاندہ سی نا ایک گل نبی پاک تین مرتبت دوران دے سکتا ہے ہمیشہ تاکہ سارے دی سمجھے چھو بات آجائے کیا میرے نبی داری انتاز تبلیغ ہے حضور نے فرمایا میں تو ہاڑے واسطے معلم بن کے آیا کہ تیرے فرمایا میں تو ہاڑے واسطے مثل باپا جو میں باپ اپنی اولاد نو سمجھا دے میرے نبی چھوٹی چھوٹی بات صحابہ نو سمجھا دے نو جبانو قونہ دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دا پیغام کو چاہوانے واسطے نبیان دنیاں مسکی ہوتا ہیا اور میرے نبی دا آج جملہ مجدو پڑی آنا یقین کرو میری روح لگیں کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی اینا نہیں ستایا گیا جنہ رب واسطے میں محمد ستایا گیا اورے یار نبیانوں تھے لوگ نے آرے ہٹھالے آکر ٹکڑے کر دیتے وَيَكْتُلُونَ النَّبِي جِيْنَ بِغَيْرِ الْحَاقَ بنی اسرائیل تھے ایک ایک دن جس ستر ستر نبی شہید کر دیتے اتنا ظلم نبیان تھے کیتا خورے میرے نبی تک ہینا کو ظلم ہویا تبلیغ دیوازی کہ آپ فرماد نے کوئی نبی نہیں ستایا نہیں کیا جنہ محمد ستایا گیا ایک دن ہم آشاء صدیقہ نے عرض کی تھی یار رسول اللہ کیا اوہد مدان حضور نے فرمایا ہاں آیا یار شاہ آیا شاہ اما یار شاہ نے عدو گی دی کملی والے ہو دیادا کڑا فرمایا ہو اوہ دیادا سی جدو میں تاہی فردہ مدان دی اندر گیا ہو میرے نبی نے فرمایا آیا شاہ اوہد مینو انہیں پتھر ہوا رہے ہیں خون بے کے میرے نبی دین علی نے پاک دکھی آگیا ہو میرے نبی دین علی نے پاک میرے نبی دے خون علی بھر گئی میرے آقا نے فرمایا ہو میں تھک کے بیٹھ دا ساؤں اوہد مینو اٹھا کے پتھر مار دے ساؤں فرمایا میں دیکھ لگان دا ساؤں اوہد مینو پتھر مار دے ساؤں میرے آقا نے فرمایا یا شاہ اوہد سویل میرے کل فریشتہ یا یا اوہد مینو انہیں ارگ کی دی کملی والی یا کہ ایجادہ دے میں میں پہاڑ انا لوگات ساتھ دے واؤں انا نو کچل دے واؤں میرے آقا نے فرمایا جاؤں فرمایا میں تیرے ہاتھوں کے میں اللہ دی مخلوق مربا دے واؤں فرمایا میں کہ میں تیرے کلو مربا دے واؤں اینا دیاں گلیاں نسلا میری گلاں بڑھنگیاں نو جوا نو مڑ کے فرما دے وکیلی بیا رب اللہ اولایکم اللہ یؤمنون ارد کی دیا اللہ میری کوم میرا کلمانی پڑھ دی اللہ نے فرما کملی والی آو میں نو تیرے سب بولی دی قسمیں جدو کہنا میری کوم میرا کلمانی پڑھ دی میرے آقا رو کے فرما دے اے پتھر مارنے والی آیاں آراؤں ایجے قد میں بل آمیں قسم خدا دی قسم خدا دی اے پتھر مارنے اے پتھر مارنے پتھر مارنے قسم خدا نوی تجام خدا، نوی شمال اے پتھر مارنے ہو اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ، کال خدا دی آمین، 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 آمین.. یاد رکھے ہو جڑا جنہی جلدی میرے نبی کی تبلیغ انہوں سنن واسطہ میرے نبی دے قریب آیا انہیں انہی جلدی محمد کلمہ پڑھ لیا جڑا جنہ لیٹ آیا وہ انہی دیر اللہ دے قربے چھو پہنچیا تو جڑا محمد دے جنہ قریب آگیا انہی جلدی رب دے قریب ہو گیا پتہ لگیا کہ قربے مصطفیٰ ہی قربے خدا دی دلیل سائن سردار نے ایسے وہاں سے اکھیا او سیان او سیان او سیان اے بچ گیا سجنا جو تیرے در گیا جو مڑیا سردار سجن تو او دھکیا جو گیا رہیا او سیان او سیان بچ گیا سجنا جو تیرے در گیا جو مڑیا سردار سجن تو او دھکیا جو گیا رہیا جڑا جنہی جلدی در مصطفیٰ تے آگیا او اتنی جلدی قربے خدا تک پوچ گیا میرے نبی نے آف حرستے نہیں سی نا کہ حضور پتھر کھاما نہیں نبی کریم علیہ السلام ایک پہاڑا دی بادی جو گزرے تھے ایک پہلوان جدہ نام سکر کانا بہت بڑا عرب دہ پہلوان بکریاں پہ چاہ رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کونوں دی گزرے تھے کہنے لگا سنیا تُسا نبوہ دا اعلان جیتا ہے نبی ہو فرمایا میں نبی ہو کہنے لگا میرے نہ کشتی کرو جب میں نو حرال ہوتے میں مان جانگا تُسی نبی ہو تُسی گالہ نہیں سمجھے بھائی ہونکشتی کرنا میرے نبی تے کوئی فرض ہے نہیں کہ اللہ کا میں چھونے کشتیاں کور کور کے کلمیں پڑھو پرواہ مدینے جا تاجدارہ تیرے سترد تو صدق جاما جیتا ترد میرے نبی دے سینے جن لوگ آماز دے سی حضور نے لکانہ نو فرمایا تو کلمہ پڑھیں گا نا کہنے لگا پڑھاں گا فرمایا میں کشتی کروں گا انہیں اکھاں پر ایک وعدہ کرو حضور نے فرما تھی کہنے لگا وعدہ کرو کہ نبوتہ زور نہیں لاؤگے تَسْتُسِ سُبْحَانَ اللَّهِ گَرْ جَاکِ بُولِو اَخُنے میں شیر پڑھے ہوتے ہیں نوال سُبْحَانَ اللَّهِ کردے ہیں ہاتھ چکو جڑا نہیں چکتا نالتا بھی نہیں چکتے بولو سبحان اللہ اجنی تو انہوں گنتی ہیں انہوں شیر ہوتے ہیں ساری تقریر کریم دے جوڑیں ساری تقریر کرنا چاہواتے بکر سکنا پھر میں قرآن جو کر رہے ہوں انہیں آگے جی وعدہ کرو کہ نبوتہ زور نہیں لاؤگے مانتے پہلے کیا کہ نبی بھائی پہلے مانے آتے پہلے کیا کہ وعدہ کرو نبوتہ زور نہیں لاؤگے نبی پاک نے فرما چل میں نبوتہ زور نہیں لاؤگا نبوتہ زور کنے بلا اشارہ ہی کیتا ہے بس تچانوں سے دو ٹکڑے کر دیتے میں بازو دی حکمت تو صدقے جامعہ دی طاقت تو صدقے جامعہ میں جمعہ غلط بول گیا ہوں جمعہ غلط بول گیا ہوں جمعہ غلط بول گیا ہوں او دے بازو چکنے کو طاقت ہوئے کی اکھر نبوتہ زور نہیں لانا فرما نہیں لگا مانگا رکانہ نے اے ایسرہ کر کے جدو مصطفیٰ دے ہاتھا جا ہاتھا ڈالے میرے نبی تھوڑا جو دبایا کہنے لگا نبوتہ زور نہیں لانا فرما نہیں لگا میرے نبی نے پٹک کے زمین تے مارے آتے آپ ادھے سینے تے بیٹھ گئے کہنے لگا نہیں میرا پاؤنگ پھنسل گیا دوبارہ کشتی ہوئے گی فرما پھر آجا پھر کشتی کی تھی پھر ہر آیا کہنے لگا پھر تیسری بار بھی کشتی کی تھی پھر ہر آیا کہنے لگا نبوتہ زور تھے نہیں لادا فرما نہیں لادا کہنے لگا پھر کلمہ پڑھو یہ فرض تھے نہیں سی رہا میرے نبی تھے کشتیاں کر کے کلمے پڑھانا پر اتردویک میرے نبی دے سینے بیٹھ ہے کہ ایک ادھے دوزخ چنہ چلا جائے ایک ادھے دوزخ چنہ چلا جائے واہ مدینہ دیا تاجہ دارہ میں تیری ادمہ تو نشار جاما گرامی قدر حضرات ایسا دل نواز میرے نبی دا خطاب ایسا میرے نبی دا انداز یادی او 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 میں اکثر مائی دی گلف ہونا نا ایک دن میرے نبی انداز ہے نا میرے نبی دا میرے نبی صحابہ دے درمیان بیٹھے مختلے ملکان دے وفد آئے بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے بادشاہ آکے میرے نبی دے ارد گرد بیٹھے امیر لوگ بیٹھے بڑے اہم مسئلے تے گفتگو ہو رہی مدینہ دیئے کا پاگل مائی جدہ دماغی توازن بگڑ گئے اوہ مصر دے نبی دے دروازے چکھلو کے تو میرے نبی نو اشارے پی کرے نہیں بولے تو سبانہ اللہ ادھر میٹنگ ہو رہی کتنی اہم مائی بھی پاگل تے اشارے کرے واہ تیری اطمت صد کے جامع میرے نبی سارا کو چھڑ چھڑ کے مائی دے کو ٹھوڑ گے سارے میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے تے حضور نے فرما جی یا ماہ جی تے مائی نے ایس طرح کر کے میرے نبی دے ہاتھ پکڑ لیا تے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے میری گالتے سوڑوں میرے نبی مائی دے نال نال ٹھوڑ دے جا رہے سارے مدینے والے بھی نال نال ٹھوڑ دے جا رہے اور مائی میرے نبی دے ہاتھ چھڑ دی نہیں حضور چھڑا دی نہیں سارے مدینے والے ساپا میرے نبی دے پیچھے پیچھے چھڑ دے جا رہے اور مائی گلن سوڑ دے جا رہے سوڑ دے جا رہے میرے آکام آئی دے نال ٹھوڑ دے رہے سارے مائی نے میرے نبی دے ہاتھ نہیں چھڑ دے آؤ میرے نبی نبی ہاتھ نہیں چھڑ دے آؤ جد شامیوں گئی دے را چھا گیا مائی تھک گئی گلہ مک گئیا مائی میرے نبی دے ہاتھ چھوڑ دے دور پی میرے آکا نے فرمایا امہ جے کل بھی کل سنانیوں بے مدینے دی جیڑی کلیچ بھولاؤ گے محمدوں سے کلیچ آجے جیڑی کلیچ بھولاؤ گے امہ 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 جیڑی کلیچ بھولائیں گے میں اس سے کلیچ آجا مانگا تیرے انداز اُس عد کے مائیہ وہ گلے چرسیاں ڈال کے تے اے ایسرہ کر کے وٹ چڑھا دے نشان بن جلدے سید عالم نے کدے پچھیا بھی نہیں کہ تم میرے نا لے جیڑیوں کیتا ہے کوئی گلتی کرتا ہے نا انداز کیتا ہے گلتی کرتا ہے نا سامنے اسی پتہ کی کرتا ہے اوہ فلانیاں اوہ تکی کیتا ہے اسی دس لوگانوں دسانگے اے 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 فلان بندے نے اوہ کم کیتا ہے حضور دے سامنے بھی کوئی گلتی کرتا سی کہ حضور پتہ کی فرما دے سامنے انداز پتہ کسی سمجھا بندہ حضور فرما دے سامنے لوگانوں پھورے کی ہو گیا ہنجھ کر دے نام نہیں لیا عزت نفس مجرم نہیں کیتی زلیل نہیں کیتا سامنے کم غلط کر لیا کسے نے حضور کی فرما دے ایک مہمان آیا میرے نبی دے گھر انہیں رات انہوں بستر تے پشاو کر دیتا تے صویرے اٹھ کے نا تے جلدی چلا گیا کہ کدرے خبر نہ ہو جائے تھوڑی دور گیا تے انہوں یاد آیا اوہو میں تے تلوار ہوں تلوار لے نا یا تے آ کے بکھا تے نبی پاک کو تب بس طرح پر دھون دے تے حضور نے انہوں اے نہیں آکھا آپ کی کی تے تلوار پکڑ کر انہوں پڑا کڑا کر فرما دے رہے تے جلدی ٹور گیا تلوار چھاڑی گیا تُسی بول لے نہیں سبان اللہ تلوار پھر یاد انداز ویخ میرے نفیدہ مینا نے ماریا شکایت نے کی تھی تانہ نہیں کتا تنز نہیں کی تھی عزت نفس نو بجروع نہیں کیتا آج کی ہو رہے ہیں کیسے کلو غلطی ہو جائے انہوں نہیں دسنا فیہا سبت کتے دسنا یاد رکھے ہو جیڑا توہانو سمجھانا چاہوے او توہانو کلیاں کر کے دسے گا تجید نیت ویخز علیل کرن بھی ہوئے ہوگی 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 وہ لوگاں نو دسے گا آ فرق ہوندے تبلیغ کرنا والے بیچے آ فرق ہوندے لوگاں نو تضلیل کرنا والے بیچے جنا دا رسول کریم دا اندازے انہاں دیا نسیتہ کی اثر ہے انہاں نہیں اللہ کریم نے توفیق عطا کی تھی کہ انہاں دے کلام دلا تے اثر کردینے جنے حضور دی سنت دے مطابق تبلیغ کرنا والے آج بھی اگر حضور دی سنت آج بھی سرکار دا طریقہ اپنایا جائے کہ آج بھی کافر مسلمان ہو سکتے لیں یہ انداز ہی اپنا ہے میرے نبی دا انداز کی ہے جو میرے نبی نے کہنا ہوں دا کہ آؤ کرو وہ پہلے آپ کر دی لیں بولو وہ پہلے میرے نبی آپ کر دی لیں پھر صحابہ نو کہن دے صحابہ کے بار دوسری باری پوچھتے ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کیوں کری کدھی پوچھے ہی نہیں بس حکم ہو گیا جدو شراب حرام کی تھی گئی اللہ فرمایا اللہ فرمایا نشے دی حالت نماز دے نیڑے بھی نہیں جانا حرام کر دیتی شراب او جڑے صدیاں تو شراب پین دے انہیں نہیں پوچھے کیوں نہیں پینے آجی چھڑنی ہے کہ کل چھڑنی ہے جدو حکم آیا انہیں شراب دے مٹ کے گھر جا کے توڑے مدینہ دی اکلی ہے شراب دا سلاب آگیا سلاب آگیا عشق نے آکے پوچھے توسی تے شراب پین دے سا اُس صدیاں دوں جائز بھی سی پین دے بھی نہیں ہوگی عادت بھی ہے انہیں نا ملے گی تے کی کروگے مسکرا کے اکھے آ اُن نشہ شراب شراب نالتے نہیں ہوں دا جیڑا محمد دے دیدار نالی آ جانتا ہے تو یار دے دیدار نالی جیڑا نشہ ہو جانتا ہے اصل شراب دے نشہ کی کرنے یار دا مخبے کیا کریں گے آپ پہ ساڑی تمنہ پوری ہو جایا کرے گی یعنی کہ اوہ ویخدسان ماہی نے کی چاہے ماہی نے کی فرما دیتا ہے اپنا کجھ یار دا من نہیں بیٹھے وجہ کیے میرے نبی نے اپنا کردار پیش کی دا دنیا چجڑا سب تو بڑا میرے نبی دا دشمن ہیں اوہ ابو جالے ابو جال دا ایک بچپندہ یار جیدہ نام اخنص بن شریک توجہ ہے اخنص بن شریک جنگ بدر دے دوران ابو جال دے خیمے چھو بیٹھاتے رات نو عدی رات اویلا صبح جنگ بدرے اسلام تے کفر دی پہلی جانگ اخنص بن شریک اپنے یار ابو جال نو کہہ لگا کہ اے ابو الہکم ایسو لے خیمے چھو یا تو اے یا میمہ تیسری رب دیتا 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 میں نے سجید اسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے تیرا محمد دے بارے خیال کیے ان ابو جالو جڑا میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہیں اخنص بن سوریک نو کہنے لگا تائم بھائی دیکھ کے کہنے لگا ایسو لے خیمے چھو تو ہیں یا میمہ تیسری رب دیتا دے سویرے میری محمد نا چنگ لشکر دو میں امنے سامنے نہیں دشمنی اپنی جگہ پر سچے یہ میں جھوٹا او سچے دو سچے بولو سب خاندل اے بیندہ بوری تیعے سردار رسولان دا اے بیندہ بوری تیعے سردار رسولان دا اے بیندہ بوری تیعے حسن بیانا آنو او دی اگے چھکنا پیاؤں جگ دے سلطان آنو او دی اگے چھکنا پیاؤں اے جگ دے سلطان آنو نو جبانو گیرانو بینے 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 کردار میرے نبی دی ذاتے جا عیب نظری نہیں آیا اخنص بن شریک نبی اکھے آؤ ابو جاؤ نبی اکھے محمد کردار دا سچائے اسید اسی ساچے بول کے قرآن دے ہاتھ رکھیے پھر بھی کسی دی مردی کو یقین کرے یا نہ کرے پر جدو آمینہ دا لال بولد ہے ترخت بھی بول کے کہندنے تو ہی سچائے پتھر بھی بول کے کہندنے تو ہی سچائے او اپنے بھی کہندے تو ہی سچائے بے گانے بھی آخرے تو ہی سچائے نو جوانو میرے نبی دی سچائے جدو ذکر آیا اللہ نے قرآن چھے فرمایا فرمایا وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اپنی باری آئی فرما کونے ربنل سجا کونے جدو کمری والے دی باری آئی اللہ کریم نے رشا فرمایا وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا میرے نبی نہ لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ کوئی صدیقہ بن جاندہ نو جوانو جدو ایک کافر نے میرے نبی دی تو ہین کی لینا تھے اللہ نے قرآن چھے دس عہب بیان کی تے کنے سارے بولو کنے دس عہب اللہ کریم نے ولید بن مغیرہ دے قرآن چھے بیان کی تے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے حلال دا نہیں اے حلال دا نہیں اے جدو قرآن دی آیت آئین آتی انہیں تنوار پکڑی تے اپنی ماں دی گردن تے راکے کہہ لگا میں تیری گردن اتار دی رہی میں نے سچی دس میرا باپ کونے باپ کونے انہیں آکھا ہے کہ اوہ سامنے بیٹھا ویڑے دے اندر آ بابا جڑا بیٹھا تیرا باپ انہیں آکھا نہیں قرآن اچھے محمد رب نے آکھا ہے کہ میں حلال دا نہیں انہیں تُو تے جھوٹی ہو سکتی محمد تے جھوٹا نہیں نہ ہو سکتا ہے کافر اپنی ماں نے کہہ رہا تُو جھوٹی ہو سکتی محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا میں نے سچی دس میرا باپ کونے ماں کی دی اولاداں بنے تے گردن اتاراں لگاں ماں ڈھر گئی تے کہہ لگی اصل بات ہے وہ تیرا باپ اولاد پیدا کرنے قابل نہیں سکتا میں نو خیال آیا کہ تیرے عید پتیجے دولت تے کب تا نہ کر لیں میں ایک چنواحے نہ بدکاری کی تی تیرے تُو پیدا ہویا سیں انہیں تلوار اٹھائی تے موڑے تیرا کے ٹور کے کہن لگا وہاں کی زمانے والے ساتھ یعنی کہ غیر نبی میرے تے تیرے نبی دے کردار ویچ کترے کوئی عیب نظری نہیں آیا دبلیگ کرنے والے تے کردار ویچ کوئی عیب نہیں ہونا چاہی دا تاکہ وہ دی باتہ زمانے تے وہ دے الفاظ دو دیا دا وہ دے کردار دے نہ لے لوگتے اثر ہو جائے میرے نبی نے اپنا کردار پیش کی تا فرمایا فَقَدْ لَا بِسْتُ فِيْكُمْ اُمَّرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمایا مَا توانچان توڑ کے وقحا ساکھنا میں سورج موڑ کے وقحا ساکھنا میں ترختان توڑ کے وقحا ساکھنا پچھنا تو کلمیں پڑھا کے وقحا ساکھنا اور کر کے وقحا بھی دیتا اور جدوں دلیل دیواری آئی نہ آئی تے میرے نبی نے اے دلیلہ نہیں دیتیا فَقَدْ لَا بِسْتُ فِيْكُمْ اُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمایا مَنُو دسو میں چالیس سال دوارے جو گزارے نے میری عمر جو کوئی عیب بکھیا جے تے میرے نبی نے اپنا آپ دلیل دے طور تے پیش کیتا تے پیش دشمنانوں کیتا فرمایا دسو میری چالیس سالہ زندگی جو کوئی عیب بکھیا جے اپنے طبقہ نے سب نے آکھا محمد صاحب تیرے جو عیب نہیں بکھیا ایک دن نا کافر سارے کٹھے ہوگے وڈے وڈے چوڑری ابو جہل ابو لہب اطبا اطیبہ شہبہ امیہ بن خلف اخنص بن سریک سارے وق ولید بن مغیرہ سارے کٹھے ہوگے ولید بن مغیرہ اٹھ کے کھڑا ہوگیا کہ لگا حاجدہ موسام آگے تے مختلف علاقے ہیں مختلف ملکان چھو لوگا نے حاج کرنے مکہ آنے بڑے بڑے چودری آمن گئے تے محمد نے انہوں نے تبلیغ کرنی ہے تے کوئی محمدہ کلمہ کو چودری نہ پڑ جائے تے ادھا کوئی علاج پہلے سوچ لو انہیں اکھا علاج کی یہ تو سیانہ بندہ سارے چھو بزرگ بندہ ولید بن مغیرہ کوئی کچھ دست ہن توجہ ہے ولید بن مغیرہ کہہ لگا کہ انج کرو کہ حاجدہ موسام تو پہلے پہلے مشہور کر دے ہو کہ محمد ماز اللہ کہنے جادو گرے توجہ ہے نا سارے انہیں اکھا مشہور کر دے ہو جادو گرے اوہ بچوے کبول کے بعد کی کہنے لگا مشہور تے کر دے گئے پر کسے من نہ کوئی نہیں انہیں اکھے کیوں انہیں اکھے جو محمد کہنے وہ جادو تے ہے ہی نہیں کہ اوہ نہیں جھوٹا ہونا اسا ہی ہو جانا انہیں اکھے اچھا پھر انج کرو کہ مشہور کر دے ہو کہ محمد شاعر ہے اوہ درے کبول کے کہنے لگا کرتے دیو پر اسی بھی شاعری ہیں تو سانوں پتہ جو محمد بیان کر دے نا وہ شاعری نہیں تو اتھے بھی ایسا جھوٹے ہو جانا بول کے کہنے لگا چلو پھر انج کرنے کہ اسی یہ مشہور کر دے نا کہ محمد مازاللہ دماغی طورتے نا اے دیوانے اوہ درے کبول انہیں اکھے نہیں اے بھی چھوٹے کیونکہ محمد جدا عقل ماندے تھے حکمت والے اگر لوگا نے سانوں سنیا تو انہاں کہنا دیوانے تھے تو سی ہو انہاں اکھے چلو پھر انج کرو رہا لکھر کوئی ایب تے تلاش کرو جدا مشہور کریے کہ محمد جدا جاں جبانا پڑی دیرمکہ دے چودری بیٹھ کے سوچ دے رہے ایک کی کر کے سارے اٹھ کے ٹردے جاگے جا رہے جنالے کے لگے کٹھی زاعت چیب پہ ڈونڈ دے ہو محمد جاپ دے ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں نہ لے اٹھ کے ٹردے جا رہے جنالے کے اندھ نے کوئی مسل نہ دھولنے دی انہاں جیدہ جیدہ اکیدہ میرے اکیدہ دے نال رال دائے ہاتھ اٹھا کے جو بول گیا کھے کوئی میسے لے نہ دھولنے دیوں کوئی میں نے پتا توسی روز نہیں پڑھنے والے نا میں نے روز پڑھنے والا دو تی نواری میں نے پڑھ لیا نا الحمدللہ اور میرا دل کا آئیو خالی نا جایو ہاتھ کھڑ کرو سارے سارے بائی جیدہ جیدہ اکیدہ میرے اکیدہ نال رال دے اکیدہ 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 کھڑا کی تا ہاتھ بڑا انہیں اکیدہ ہی لے رہا کے سارے مل کے میرے نال پڑھئے کوئی میسے لے نہ دھولنے دی کوئی میسے لے نہ دھولنے دی کوئی میسے لے نہ دھولنے دی اے کوئی میسے لے نہ دھولنے دی اے کوئی میسے لے نہ دھولنے دی اے چپ کر میرے علی اے تھے جانیوں بولنے دی اے چپ کر میرے علی اے تھے جانیوں بولنے دی اے کوئی میسے لے نہ جانی دی اے کوئی میسے لے نہ جانی دی اے کوئی میسے لے نہ جانی دی اے ربی آپ کسن خوابیں او دی چڑ دی جوانی دی میری ملت دی نوجوانوں رسول کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ عمل نہ نہیں کیتی اپنی زبانیں مقدس نہ بکیتی ہے پر صرف زبان نہ نہیں کیتی کردار نہ لکیتی ہے میرے آقا نے اپنا کردار بھی نال پرش کی تا تے حضور دے کردار ویچو کسی دشمن نبی قدر سرکار ویچو عیب نظری نہیں آیا تو ارشاد فرمائے ادعو اللہ سبیلی ربی کا بالحکمت والمعویزت الحسنہ و جادلہم باللطیح احسن انشاءاللہ پھر قدر موقع ملیا عیدت مزید گفت کو عرض کرانگے